پاکستانی تاریخ کے متنازحہ اور طاقتور ترین آئی ایس آئی سربراہ لیفترینل جنرل زہیر علیہ السلام نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک تحریک انصاف میں واقعیدہ شمولیت اختیار نہیں کی لیکن اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا یاد رہے کہ حال ہی میں زہیر علیہ السلام کی ایک ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران اور ان کی تحریک انصاف کو آئی ایس آئی نے تیسری آپشن کے طور پر میدان میں اتارا تھا راولپنڈی میں تحریک انصاف کے ایک امیدوار کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتی ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام پیپرز پارٹی اور مسلمنی ایک نون کو کئی مرتبہ اقتدار میں لاکر تھک چکے تھے لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے تیسری آپشن آزمانی کا فیصلہ کیا زہیر علیہ السلام کو اس لیے آئی ایس آئی کا متناظر ترین چیف کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں نواز شریف حکومت کے خلاف بار بار سازش ہوئی اور عمران نے اسٹیبلشمنٹ کے ایمہ پر ڈی شاک میں دھرنا بھی دیا نواز شریف نے بھی ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ زہیر علیہ السلام کے دور میں ان سے استفعہ مانگا گیا تھا لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد سپریم کورٹ کے ذریعے انہیں نااہل کروا دیا گیا کہا جاتا ہے کہ زہیر علیہ السلام اپنے دور میں تبقیہ آرمی چیف جنرل راہی شریف سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور ان کی سیاسی تربیت لیفٹیننل جنرل احمد شجا پاشا نے کی تھی پاشا کے دور میں سینئر صحافی سلیم شہزاد کا قتل کیا گیا تھا جبکہ زہیر علیہ السلام کے دور میں حابد بیر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی زہیر علیہ السلام کے مبینہ حکم پر سینئر صحافی حابد بیر کو کراچی میں چھ گولیاں ماری گئی تھی لیکن وہ موجزاتی طور پر زندہ بچ گئے یہ اور بات کے نواز شریف حکومت کی جانت سے اس قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے تین ججو پر مستمیر عدالتی کمیشن کی رپورٹ آج دن تک سامنے نہیں آئی اپنی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے زہیر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ابھی اس میں بقاعدہ شمولیت افتیار نہیں کی ہے لیکن مستقبل کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا کہ میں نے چند دن قبل اپنے آبائی گاؤں کاہوٹا میں باعثر مقامی شخصیات سے ملقات کی تھی اس کا مقصد راول پنڈی سے پنجاب اسمبلی کی نشست پر پی پی سیون پر زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کرنا تھا ان کا کہنا تھا کہ جس اجلاس میں پی ٹی آئی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ہوا اس میں وہ بھی شریک تھے چنانچہ انہوں نے ہی اس کا اعلان کیا اس وقت پر لیپنین جنرل ریٹائر زہیر علیہ السلام نے کہا کہ ان کی عمران سے کوئی حالیہ ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب سے عمران وزیر آزم بنے تب سے تو ہم بالکل بھی نہیں ملے زہیر علیہ السلام نے کہا کہ میں سب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں بلکہ سچ میں ایک نیوٹرل ہوں زہیر کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ امیدوار کون ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس نظام کو ور دینا ہے اور یہی نظام ہمیں تحریک انصاف میں نظر آتا ہے آج آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کا اور دنے کا ایک مقصد اور وہ مقصد بیسی کے لیے تھا کہ جب میں اپنی چھوٹی برادری دور کے اندر ان کے ساتھ باتچیت کر رہا تھا اور ہم آپس میں یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے سیاسی طور پر کس طرف لانا ہے تو میرا یہ خیال تھا پہلی بات ہے یہ میں آپ کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں میں ایکچولی نیوٹرل ہوں ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا اور ہم نے ایک تیسری فورس کو الاغ کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کے شاید ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آتا ہے خیال رہے کہ سابق لیپنین جنرل ریٹائر زہیر الاسلام دوہزار بارہ میں آئی ایس آئی کے سربراہ بنے تھے ان کا تعلق پاک فورس کے پچپنوے لانگ کورس اور پنجاب ریجمنٹ سے تھا دوہزار دس میں انہیں لیپنین جنرل کی عہدے پر ترک کی دی گئی تھی اس کے بعد تری سٹار جنرل کے طور پر انہوں نے دو سال یعنی دوہزار بارہ تک کور کماند کی اور پھر آئندہ دو سالوں تک پاک فورس کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں تائنات ہوئے اس سے قبل وہ مری کے جی او سی رہے اور سیاچن میں برگیٹ بھی کماند کی ان کے والد بھی پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھتے تھے زہیر بعض کتابوں کی زینت بھی بنے جن میں سابق آرمی چیف آصف نواز کے بھائی شجا نواز کی کتاب دی بیٹل فار پاکستان بھی شامل ہے اس کتاب کے صفحہ دو سو باسٹ میں پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر ریچرڈ اولسن سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے شجا نواز لکھتے ہیں کہ امریکہ سفیر نے انہیں بتایا کہ ستمبر دوہزار چودہ میں ہمیں اطلاع ملی کہ جنرل زہیر الاسلام پاکستان میں فوجی بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں وگر اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل راہی شریف نے اس منصوبے کو پنپ نے نہیں دیا اور آئی ایس آئی کے سربراہ کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا جنرل زہیر کور کمانڈر سے بھی رابطے رکھے ہوئے تھے اور اگر انہیں راہل شریف کی حمایت ہوتی تو حکومت کا تختہ الٹ چکا ہوتا اس بارے میں دوہزار پندرہ میں بی بی سی کو ایک انٹریو میں مسلم لیگ لونڈ کے رہنماء اور اس وقت نواز شریف کابینہ کے اہم رکن مشاہد دلہ خان نے زہیر کے کردار سے متعلق اہم انکشافات کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ دوہزار چودہ میں اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کے دوران آئی ایس آئی کے سربراہ زہیر الاسلام نے ایک سازش نیار کی تھی جس کے ذریعے وہ فوجی اور سویل قیادت کو ہٹا کر ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے مشاہد کے بقول سازش کا انکشاف تب ہوا جب سویلیٹ انٹیلیجنس ادارے انٹیلیجنس ویرو نے لیفٹینن جنرل زہیر الاسلام کی ٹیلی فونک گفتگو ٹیپ کی جس میں وہ مختلف لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ دھرنے کے دوران کس طرح افرہ تفری پھیلانی ہے اور وزیر آزم ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اٹھائیس اگست کی شام وزیر آزم نواز شریف نے بڑی فوج کے سربراہ جنرل راہل شریف سے ملاقات کے دوران یہ آڈیو ٹیپ انہیں سنائی راہل شریف یہ ٹیپ سن کر حیران رہ گئے انہوں نے اسی وقت جنرل زہیر الاسلام کو اسی میٹنگ میں وزیر آزم کے سامنے طلب کر کے وہی ٹیپ دوبارہ چلوائی اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ آواز آپ کی ہے اور جنرل زہیر کی جانب سے اس کی تصدیق کے بعد یہ آواز این ہی کی ہے جنرل راہل نے جنرل اباسی کو میٹنگ سے چلے جانے کا کہا مشاہد اللہ خان نے بتایا کہ کئی بہت محصر اور سینئر جنرل اس سازش میں ملوث تھے جن میں لیفٹیننگ جنرل زہیر الاسلام بھی شامل ہیں لیکن جنرل راہل شریف اور فوج ایک ادارے کے طور پر اس سازش بھی شامل نہیں تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا